بہت مربانی میرا دل خان جی آج اٹھوے سردار سلطلت امامت اٹھوے تعایدار ملک بلایت اٹھوے والی والی خوراستان شہنشاہ مشد غریب الغربہ امام علی رضا علیہ السلام اٹھوے سردار دادہ ایک فضیلت دواکیہ تھوڑا جا ذکر مسائب تھوڑی توجہ ہے نا پچھلے مومن متوجہ بیٹھے ہو کہ رضا ہے رب دی رضا دا زامن رضا دے دارت سوال کر لے تھوڑا 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 میرے نال مزاج ملے اندے ہوئے بہت مربانی رضا ہے بہت مربانی انہیں حد تن دی خیر جڑے پاکہ نے ذکر بلند دن دن او زبانہ شالہ کباریچی بولن جڑے یہ سچیاں نے ذکر گواہی دن 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 رضا ہے رب دی رضا دا زامن خان جی توجہ کرے آئے رضا ہے رب دی رضا دا زامن رضا دے دارت سوال کر لے انا دے ذریع خدا دے بندیاتو رابطہ رابطے نال توجہ 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 رضا ہے رب دی رضا دے زامن رضا دے دارتے سوال کر لے انا دے ذریع خدا دے بندیاتو رابطہ رابطے نال کر لے اور خولد جامن دے سارے رستے خان جی خولد جامن دے سارے رستے توجہ 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 بحال کر لے خدا منیون تے ڈھیل نہ لیسیں وسیلہ مدنی دی آن کر بہت دربانی گی نہ بندیا دا ہسٹری دا مطالع ہے میں انہوں نے پہپیرہ اور اپنے وقت دے عالم دین مجدہ دہ علامہ حسین بخش جارہ آلاللہ مکامہو جید عالمہ انساڑے بول کر دے انہوں نے لکھ جوے کتاب دے او چاند سترہاں خانجی میں پڑھیاں تو وقت میں تبہ آزمائی کیتی انجھے سونی سونائی گال نہیں انجھے رسے وٹے ہوئے نہیں اگر آل محمد دا ذکر سینیاں نو منور کرے تو وہ تھوڑا تھوڑا میں سیدیاں کے دعا کر سڑے آئے مامونو رشید باسی دا دور اس اپنا ولی عید ہومن دا اعلام کی تاٹھوے امام نو گال بڑی طویلے ایک کاز اگراز و مقاصد بڑھن کہ امام نے بادل نخواستہ یا مشیعت عیز دیتے زید ایک کی میں عوضہ قبول کی تا بہارل کر لیا مارو ایک جگہ ہائی جو میں ساڑے کول مری تھڈا علاقہ امرا وزارا اپنے بچے انو گرمی دے ویچ او دے بھیجین جن چھوٹیاں سیلیبریٹ کرن کان تجیڑے صاحب حیثیت ان اسی تحار مان دے روزن ایتھے تڑکین آئے دے او مری دے ویچ مانی را توجہ ہے نا اللہ جنو دے وے او دے شکر ادا کرنا چاہید ہے جس رانگج رکھے اسے رانگج شکر ادا کرنا چاہید ہے مارو میم ریتے واؤ مارو ایک جگہ ہائی بادشاہ او تو موجود آئی اٹھوے امام نے او تو صدایا گیا امام بھی موجود ایک گھر دیتا امام اس دے ویچ تشریف فرما ہے اے دے وزیر مشیر جنو مامون دے ہیں انہانو اے گال نچنگی لگی حاکم خان جی بھئی تسا اے امام نجڑ ولی عید اپنا بڑھایا ہے اگے قرآن سعیدہ کو میری ذاکری انا وستے جڑت جاگ دے بیٹھو اللہ وستے اگے قرآن سعیدہ کو اگے اسلام سعیدہ کو وطع تخت وطعید مالک بن گئے تلات ساڑی تجاہ آئی کائنہ بڑھنی اس گال تو مکر تے پھر بادشاہ کے میں چنگا بھلا بادشاہ ہاں کوئی عام مندہ بھی دنیا دار گال پر ریج کر کے نہیں پچھا ہٹ سکدا تو میری کئی ملکتے حکومتے میں ایک کام قیمے کراں انہا کے جیڑا کوئی طریقہ لا امام نو ولی عیدی تو ہٹا اسا کیا وقت تسی یہ تخریب کاری مشورت تسی دے توجہ ہے نا بس کی بلا وزیر مشیر انہا کے انجکار مختلف مزمد عالم ساتھ یہ دوئے یہودیوں میں نصرانیوں میں زارتشتیوں میں دہریوں میں انہا لوگاں ساتھ دربار دوئے ریایان ساتھ دربار بھرے ہوئے ہوئے او عالم بھی موجودوں میں امام نصرانیوں کے قرام مناظرہ جیڑے علم ساتھ دیا اللہ باستے علامہ صاحب دعا کرے آئے امام نصرانیوں کے قرام مناظرہ اگر قرآن دے وچھو تا امام انہا لا جواب کر لیں دن جو قرآن ہے انہا جیڑا دوئے مذہبہ نے پیچھ لے جیڑے مومن تشریف فرما تھوڑا دیا اللہ باستے سرچایا ہے جیڑا دوئے مذہبہ لے امام دنال مناظرہ کرے سن تے ماز اللہ اگر میں آک رہا او لا جواب ہو سن تے تو آکی بھائی تو آڑے ایل میں چناک سے لہذا میں ولی اہ دیا لے لافظ واپس لینا توجہ ہے نا جی اے تخریب کاری تا منصوبہ بن دا رہا تے سائیاں تا ایک غلام آئی جیڑا ناہ آئی ہرسما ہرسما سنن دا رہا شاہ اللہ دعا کی تی کرو چنگیاں سرداراں دے نوکر نمک حلال ہمیں توجہ کرے اللہ واسطے اوہ سنن دا رہا بھجدہ بھجدہ پسین دلال شرابور امام دے خدمہ دے چایا بڑا مشکل دلال حق دویا سائیاں فرمایا ہرسما خیر ہے ہی اوہ جی تو آڑے خلاف پروپوگینڈا پہ کردن تو آڑے خلاف منصوبہ سازی کر رہے ہیں تو آڑے نال مناظرہ کروئن جیسے لیا کیسے تھا خان جی مناظرہ کروئن امام مسکرا کے فرمائیں دن مناظرہ میرے نال کروئن گھبرات ہوں گئے ہیں نہیں تھوڑے سے میرے نال مزاج میں لے آئے مناظرہ میرے نال کروئن گھبرات ہوں گئے ہیں اس آگے جی اوہ دھیر سارے انتا تسی اکل لے ہو میں تے اس واسطے آکے جو کوئی تیاری شیاری کر لے ہو جیدہ خان جی ہرسما کے لے تیاری شیاری کر لے ہو سلطنت امام تیٹھویں تا ادار دے چہرے تے مسکرا ہٹ دی کاؤ سے قضا نمودار ہوئی مسکرا کے فرمائن دے امام دا علم تیاری انتا مہتاد نہیں ہوں دا بہت بہربانی بہت نوازش سانیدن تو گھبرات کیوں گیا ہے تو پریشان کیوں ہے اس آگے جی پریشانی دائیہ ہے بھئی اوہ دھیر سارے انتا تسی اکل لے ہو جیدہ ہرسما کے انتا اوہ دھیر سارے انتا تسی اکل لے ہو اس لئے امام فرمائن دے انتا کہنات دے جو ٹھے رال جامن میں نوہ ہرسما نہیں پروا ہے بہت بہربانی ان میں وکڑنا ہے کہ کیڑے سوراں سوراں نہ لے ہو چونکہ قصیدے بھی فضائل ہے آل محمد وہ اساں شائران دے لکھوں دیں جیدے داکر پڑھ دیں جیدے میرے مگر چار سو دی ہوں دیں میرے مگر دبیٹھے مولوی صاحب ہے انہ سور کے علمہ بنی تُسا میرے نال سو دی بان جا ہوتے تخیل میں دیں ناخران دی توجہ کرے آئے امام فرمیدن کائنات دے جو ٹھے رال جامن میں نوہ ہرسما نہیں پروا ہے میں پتہ رہا موسیٰ کا ذمہ دا میرا دادا کرام اللہ ہے بہت بہربانی بہت بہربانی نائے نائے ایڈا جھلا نعرہ بہت بہربانی رکھ بہت بہربانی بہت بہربانی آغا نصیم باز رزوی دے جملین آغا صاحب نو خان جی کیسے سوال کی طبعی علی والے جو ہیں یہ نعرہ تکبیر بھی بلند لگاتے ہیں نعرہ رسالت بھی انچا لگاتے ہیں نعرہ تکبیر بھی آہستہ نعرہ رسالت بھی آہستہ نعرہ حیدری جب لگاتے ہیں تو ان میں کرنٹ دوڑنے لگتے ہیں پتہ نہیں انہیں اس نعرے میں کیا ملتا ہے آغا صاحب تلی کیا کیا ملتا ہے تو میں پنجابی اچھ لیا بھئی انہوں کے لبدا ہے یہ ترجمہ ماند ہے نا چناہ دے ماندے گویڑو بندے بیٹھو کیا ملتا ہے کے لبدا ہے میں کتاب رکھی چاہ تے کلم خان جی چاہ لیا آغا صاحب تلی کی جواب دیتا اسی اللہ انہوں نے درجات بلند کرے میں اس دشمن علی نو اے لکھنے تے مجبور ہو گم کہ علی دنا چو درائن لبدا ہے تے بے کرارانو چائن لبدا ہے بہت مرمانی علی دنا چو درائن لبدا ہے تے بے کرارانو چائن لبدا ہے اے نعرہ حسنی نو تائن تا پیارائی سیچ سانو حسین لبدا ہے بہت مرمانی کائنات جو ٹھہرال جامل میں نو حرسمہ نہیں پروائے میں پترہ موسیٰ قازمدہ میرا دادا کرم اللہ امام فرمائی دیں میں علم رسول دا وارس ہاں میرا وارس آپ خدا ہے جاگنا جاگنا لبستے اے للم دوست میں علم رسول دا وارس ہاں میرا وارس آپ خدا ہے اور میں نو کئی میدان چوہرہ نہ دے سی تو بالکل نہ گھبرائے ساہین فرمائی دیں تو کوڑے انو آمن تا دے پس کی بھلا امام میں انتظار ہے غلام میں انتظار ہے دروازے تدکل باب ہویا سردار ساہب ایک کتاب لکھتے ہیں با نفس سے نفیس باہر تشریف لے گئے اگو مامون دکاست کی میں آیا ہے یہ بادشاہ پہ آدھائے کچھ غیر ملکی علم آئین تو اڈنال تبادل ہے خیال کرنا چاہنے دے اگر تسی تشریف لائے ہو تو بہت اچھی گا لیں اگر تسی تشریف نہ لائے آسکو تو سانو دسو اسی در اکدستے آ جانے آئیں امام فرمائی دیں میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی دوشمن علم دے بارے میرے بو ہیٹی آکھ ہم انو چیلنج کریں بہت بھربانی اے ویڈیو کیمرے تو اگلے جیدے مومن ہیں اے فریش فریش نارہ لیں دیں تسی نار دے نال پر بیٹھے ہوئی نزدیک ہو ہوا بھی تو انو لگ دی پہئی ہے بہرحال چلو تو اڑے نارے علی ربائی بھی آ جاسی انشاءاللہ تھوڑا جا جاک کے سننا ہے امام فرمائی دیں نہیں تو میں نوبکہ دس ماہ آ پا جاسا جی فلان ٹائم دربار سجیو سی اوہ عالم آ جاسن امام فرمائی ہے ٹھیک ہے سرکار واپس تشریف لائے آئے تجدید غسل فرمایا غسل کرن دے بعد مصطفیٰ دے اٹھوے پوتر نے زہراد اٹھوے چاننے نانے رسول اللہ جی نبن زاکری اور عدب سننے دیا دی نانے رسول اللہ پیرہ ہنزے بے تن فرمایا امام مصطفیٰ سرت بدہ آسائے مصطفیٰ ہتھی لیا نالائے نے مصطفیٰ پیرہ چپائی جدہ گھروں باہر نکلے رضا نہ ہی لگ دا مصطفیٰ نظران بہت بہربانی بس کی بلا اس اعلان کی تا کہ کوئی بندہ امام دے استقبال نہ کرے علامہ صاحب تے جو میں نے لکھے جڑے تو انہوں نے سنا دیتے تے سرکار دا آم انہوں نے میں کی میں لکھے چونکہ میں شائر آم ہوں میں مجبور ہو گیا سرداران دی توصیف لکھن واسطے توجہ کر رہے انہوں ہی کے جگہ تے ٹھکا یار سرداران دی توصیف لکھن تے جدہ سردار باہر آئے حاکم خان جی میں لکھن تے مجبور ہو گئے ہم کہ بان کے دستار محمد دی گھروں چڑے آ چان زہرہ دا بہت مرمانی بہت مرمانی توڑی عقیدت اور مبدد سلام بان کے دستار محمد دی گھروں چڑے آ چان زہرہ دا واللائل دیاں زلفر چمک دہا ساگی چہرہ وززوہ دا بہت مرمانی واللائل دیاں زلفر چمک دہا ساگی چہرہ وززوہ دا اور دربار دے وے جدہ قدم آیا میرے پیر امام رضا دا اور بہت ہر کوئی کرسیاں چھوڑ کے آکھے واہ پوتر رسول اللہ زبانہ گنگ ریپیٹ کریں جی سارے اندھر دے لے ہاتھ بلند کر کے حیدری بہت مرمانی بان کے دستار محمد دی گھروں چڑے آ چان زہرہ دا واللائل دیا زلفر چمک دہا ساگی چہرہ وززوہ دا اور دربار دے و جدہ قدم آیا میرے پیر امام رضا دا وزا ہر کوئی کرسیاں چھوڑ کے آکھے واہ پوتر رسول اللہ دا بس کی بلا ہر کرسی نشین تو کرسی چھٹیئے صاحب کتاب لکھ دیں کہ سردار دے پیشانیئے اکدس دے وچوں ایسا نور ساتےیا جس پورے دربار نو منور کر چھوڑےیا سرکار دے جس ہمیں اتھر دے وچوں ایسی خوشبو آئی جس پورے ماحول نو موتر کر چھوڑے مامون بھی تخت نبائے سگیا تخت لتھا عزت و استقلال دنال بڑی تقریم دنال عبان وہ اپنے کول بہایا بڑی مشکل دنال خان دی تالو دنالو زبان چھوڑا تعرف کرویندہ ہے یہ ابن رسول اللہ ہیں جیسے لے تعرف کرویا باقی پورا دربار خموش ایسائی خموش دہریت زرتشتی خموش ایسائی ایک یہودی آل مدین کھڑ ہویا یہودی آل مدین کھڑ ہویا اسا کے گالے ہیں ایتا عرب دا شہزادہ لگ دا ہے ایتا عرب دا سردار لگ دا ہے انہا دی زبان عربی ہے اساڑی زبان عجمی ہے اسی موسا دے پیروکار ہے تورات ساڑی کتاب ہے اور ساڑی زبان عبرانی ہے انہا دی زبان عربی ہے سانو عربی نہ آسی انہا دی عبرانی نہیں آن دی تے واتے مناز راکی میں اللہ باستے جیلے ہونتے ہیں چوب کر کے بیٹھو نیاز حسین توجہ کرنی ہے اس لئے یہودی آدھا انہا دی عبرانی نہیں آم دی سانو عربی نہیں آم دی مناز راکی میں آسی اس لئے امام دے پاسے ویک کیا دے تو جاہل ہو سے لکھ واری میں مظہر ذات جلی بہت مرمانی بہت مرمانی بہت نوازش بہت مرمانی تو جاہل ہو سے لکھ واری میں مظہر ذات جلی میں نو ویک میں چمن رسالت دی اٹھویں انمول کلی میں نو ویک میں چمن رسالت دی اٹھویں انمول کلی امام فرمائیدن جائیں دے حکم نو مننا واجب ہے میں اولیل عمر ولی ہاں اور تو پوچھ جو پوچھنا چاندہ ہے میں حسنی آف علی بہت برمانی تو انو تورات آن دیئے حیرت زد ہو گیا تو انو تورات آن دیئے تو انو عبرانی آن دیئے تو سا کہیں دے کل سکھیے جیسے لہذا نے تو سا کہیں دے کل سکھیے امام سینے تھے ہاتھ مار کے فرمائیدن بہت 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 ب مرکت دار ہے اور میں پڑھ دا ہاں تورا تیری تو ویکھی زیر زبر بس کی بلا اگر مکمل کر رہا تو اور زیادہ ٹائم لکھ سی تے فان جی ٹائم نزدیک آلا جاندہ ہے وقت کدی اگر زندگی باقی ملاقات باقی میں شام تے فضائل پڑھ دا رہا ہوں تو شام تے اش اشت داد دے دا رہے جان تک میں سہیدہ دے دردن دے دو جملے نہیں پڑھنے نہ تینوں دلی تسکین پہنچ لیے نہ میں سکوند کر آرامنہ کائنات تا عظیم علی کریم امن کریم علی فاتح خیبر فاتح مبالہ لیکن غربت بے اسے علی دے پوتردہ کفن کوئی نہیں بھی دیچا دے بڑے بڑے قدیم تے عظیم ازادارو ذکر حسین دل سے ریاقاری بہت بڑا جرم سمجھے نہ خلو سے نہیں اطلاق سعیدہ وہ لام بن کے چند جملے ہان جا جا وہے تیرہ میرے ذریعہ نجات بن جاسی ہے دا محرم نو اکبر دی بارات لٹا کے علید یا دھیاں نو اس اکبر دی لٹیو ہی جانج دے زیور پا با کے شام و کوفے دے بزاران تے دربانہ دے چی نروار دی با کے بے موسمہ بڑھڑا پتر مسائندہ غیرت دا مریض دو شاہیاں دا پلاوڑا علی زین اللہ بدین وطن پہ والایا بھلا انہیں کوشش کرے ساں ڈب دیناو مدینے دے لوگ آمینا سید و ساجدین کو نکر بلاو شام دے دکھ مچھے نا امام مسائب بیان کرے نا پڑھنالا بھی رووے آتے سننالا بھی رووے نا بھلا انہیں اسے مدینے دے وسنالا غلام مولا دا منحال جس دن آئیں امام دے کو لائیا تے تھڑا سا بار کیا دا ہائیں باکر دا بابا کار بلا تو لائے کے شام تائیں اتنے جو دکھ دوڑے ہوتے آئیں سارے تو دھیر تکلیف کیتے ہوئیے کب دویا ہاتھ جگر تے رکھ کے سیدہ دا شام بھلا انہیں یار میں بناور دا قائل نہیں ہان جا جاوے تیرہ مری زریعہ نجات من جا سی کم دویا ہاتھ جگر تے رکھ کے لائے شام اس لئے منحال دے مولا بابا تو تھوڑا کار بلا مارے آگیا ہے اکبر نبرچی کار بلا چھ لگئے ابباس دے بازو کار بلا کلم ہوئے اسغر دے گال چتیر کار بلا لگ گئے توڑیاں پپیاں دے چادرہ کار بلا لتیاں لیکن شام بہو رونے سجاد تے روکے فرمائے دے منحال ہر جگہ دے دکھ دے اثر اپنا لیکن نہیں بلداؤ وقت نانے دی امت سانو اس جگہ تے شام چاہ آگ کھلا رہے ہیں جتے لوگ غلام انو فیروف کرے دے آئے لوگ بار بار میرے باکر دے چیرہ بے دے آئے بلا انہیں سوائے غم حسین دے دنیا دے کوئی غم نہ بیکھو مولا توڑی دیئیں دے پر دے سلامت رکے ہاتھ نہ جوڑو سانو اس جگہ تے نانے دی امت آگ کھلا رہے ہیں جتے لوگ غلام انوان کے بیچے دے آئے ہیں امام فرمائے جن کے ہی ویرین میری چون سالہ دی بہین میری دامن حلا کیا دیئے سجا دے کی ہو جائے علاقہ جتے بارش دیاں کڑیاں گرامن اسے لے میں بہین دے سرچوں کیا دا بہین بارش دیاں کڑیاں گرامنے شام دیاں اورتاں مکانہ دیاں چھتاں دے اُبل دو ہے پانی سٹے دیاں بہین سوائے غم حسین دے دنیا دے کوئی غم نہ بیکھو مولا توڑی دھییاں دے پر دے سلامت رکھے امام سجاد علیہ السلام فرمائے دے منحال ہاد مک گئی کربلا تو لائے کے شام تائیں جتے کہیں ظالم میری چار سالہ دی بینٹ زلم کیتا ہے نا بہن سابرا بینٹ آئی میری امام فرمائے دے جدہ ظلم ہو گیا دوئے پاسے مو کاروئی دیا ہے جدہ کوئی مارے آئے میرے پاسے کانڈ کاروئی دیا ہے جو سجاد میرے دوکھ نہ بیکھے سارے راہ مرین دی رہی ہے لیکن میں نو دارد نیسو دسے میں نو اپنے دوکھ نائی دسیں دی لیکن ہیک اجیہ شام دے بیچ مقام آیا ہے جتے میں بہن دے کولو گزرین لگا میری بہن میرے دامن پکڑن دے کوشش کیتی ہے میں نو ساتھ باراں دے کوشش کیتی ہے میں تا اگہ گزریاں سنان بن انس ملاؤن دی دید پہیے اس علاقے دے ازاد آرہوں اے او بے غیرہ تے جس دا محرم دی دیگر اکبر دے تس بابے دے چہرے دے ظلم کیتا ہے او سے لے سید بکتل دے پاسے بے کیا دے ابباس آ تیرے بعد میں تماشے پہ آجھا بھلا ہوں نے یار سیوائے گا میں حسین دے دنیا دے کوئی گا میں بیکھو اللہ توڑی حقوق کا قبول کرے سنان بن انس دی دید پہیے اس انداز دے نال عجر رسالت دیتا ہے امام فرمیدن سارے را میں نو دوکھ نائی دسیں دی میں نو دارد نائی دسیں دی لیکن اتھے چوپ نیس کیتی میرا دامن پکڑ کے آدھی سجاد ہون روک بان سجاد کربلات اولائے کے شام تائیں میں تھے جتنا ظلم ہو جائے میں نہیں دسیا لیکن سجاد انہیں ظالم نوائک میں نوائی تھے ظلم نکر سجاد میرے کان زخمی ہے سجاد میرا چہرہ زخمی ہے سجاد بابا ہی میرا ماریا گیا ہے بیرائی میرے مارے گیا ہے انت مرین دے ویسان بھلا انہیں یا مولا توڑی کھوکاں قبول کرے امام محمد باکر علیہ السلام فرمائن دیں کہ جدہ بازار حمیدیہ دے ویچ ایک کافلہ داخل ہو جائے شام دیاں بے غیرت عورتاں بڑے عجیب انداز دے ویچ استقبال دے ویچ چائن پتھران دیا جھولیاں بھریوںیاں رشدی انتہا اسے لئے باکر دا بابا فرمائن دا میرے بابے دے چہرے موت دے زردی جدہ چاہوں سالان دے بہین ڈٹھی ہے نا اسے لئے ترائی ویری سجاد دا ہاتھ لپ کیا دیئے گھبرا کیوں گیا ہے ٹور مہین جو تیرے نال بھلا انہیں یا گھبرا کیوں گیا ہے ٹور مہین جو تیرے نال امام محمد باکر علیہ السلام فرمائن دیں اسے لئے میرے بابے اپنی زخمی بائیں اپنی بہین دے گالچ بائیں بھین دا زخمی سار چمیان براد سینے دنا لپٹ کے سسکیاں لینیے شروع کی تیا ٹھے رو رو کیا دیئے ویک میں سجاد انہیں منو کتنا بار ویک میں سجاد انہیں میرے انتے کتنا ظلم کی تین امام سجاد بھین دا سار چم کیا دے بھین تُسی میری چھوٹی بھین ہو میں تو اڈا وڈا بھرا ہاں حق تا میرا بندہا میں تو انو دلا سے دیما ہا حق تا میرا بندہا میں تو ان تسلیہ دیما ہا سکینہ تُسی بار بار میں ان تسلیہ کیوں دین دے ہو براد گالچ بائیں بائیں رات بری داڑی چمکیا دیے سجاد دشمن زمانے دشمن دا شہارے بھرے آبازارے اس بازا اور دوچ اگر میں مر جاما میرا جنازہ چالے سے بھامے بیمارے کڑیاں والے ہتھانتے میری بیعت سجا بھلو نے یار کڑیاں والے ہتھانتے میری بیعت سجا لیسے کفن نہ دے سگیوں میلے چولے دوچ دفن کر لیسے میری قبر بناو لیسے سجاد تُو مار دے سب کچھ کر سگنا ہے لیکن اللہ دے ناو تے ڈاس اس بازا اور دوچ اگر تُو مار بنجے میں تینوں کی میں جیسے سجاد تیرے بغیر سانجڑیاں دا کونے ساڑھا اکبر بھی تُو میں ساڑھا عباس بھلو بھی یار بھلو بھی یار بھلو بھی یار سجاد تیرے بغیر اسی کی میں جیمڈا ہے ساڑھا غزی بھی تُو میں ساڑھا اکبر بھی تُو میں ساڑھا سگھر بھی تُو میں امام محمد باکر علیہ السلام فرمائے دل اسے بازا اور دوچ میرے بابے اپنی بھین اگر لائے ہویا ہے ایک پانچے سال دا بچہ ہے جیدے سیرتے ایک نبی نے داہا تھے بچہ کو لا کیا دے بابا سوال کر لائے اسے لے نبی نہ دے کوئی ہے جیڑا علی ابن ابی طالب امیر دے نامت خیرات دے وے امیر دا نام آیا ہے تڑپی ہے ہی بہت تیر دیماتم دا رادیہ سجاد سنے ہیں یہ پہلا بندہ ہے جیس کار بلاو تُو لائے کہ شام تاہی پہلی بیری میرے پیو دا عزت دے نالنا چاہی بھلو بھی یار اللہ تیرے کھوکا قبول کرے پہلا بندہ ہے جیس میرے باب دا عزت دے نالنا چاہی سجاد میتان کرنا چاہی سیدہ دا یمہ تو کئی غریب ہے بی بی آدھی انواک علی دا نالا ہے کہ ان یہ سوال کرے امام فرمایا ہے سوالی ان یہ یار سوال کر سوال یاد ہے کوئی ہے جڑا علی ابن ابی طالب امیر المومنین دے ناؤں تے خیرات دے وے بی بی آدھی سجاد نواک جیڑے ماں ملتے میں چاڑ کے آئیں او کافلے دے پچھوں پے آندھا ہے اسے اوٹ دے پچھوں لگا بنجھے جدہ اوٹ دا پچھلا پیر زمین تو بلند ہو سی میں حکم دے ساں زمین پھٹ جاسی علی دے ناؤں تے چیندہ رہے شام وے دی رہے بھلا انہیں یا علی دے ناؤں تے چیندہ رہے شام وے دی رہے امام گال سمجھائیے خام جی بچہ بگور گن لائے کہ ٹوری آئے چاند کدما دے فاصلے تے کی آئے انہا دے بچہ جڑا عطا کرنا جان دے کہڑا بڑا بادشاہ بچہ آدھا بابا بادشاہ نہیں کہہ دیئے جیدے ہتھان دے ویچے کڑیاں جیدے پیران دے ویچے بیڑیاں جیدے گال دے ویچے تاوکے او دے ناؤں لیک چٹے سے رالا بچہ کہے دے جیدہ زعیف کا مار سٹی کریں دا ہے بچے دیاں تلیاں زمین تو پٹی ونیاں شروع ہو ویندیاں او سلے زعیف دے قدم رک گئے آدھا میرا بچہ کہہ دیو کہ اے ڈادہ ان کی میں کر سکدہ باوے ساڑھے ناؤں المذاق کی تیس او سلے بچہ دے بابا تو انا ہے تے میں اکھی آلا جیدہ اے وسدہ ہا اے دے دروازے تے نبی رک دے اے دے دروازے تے ملیکہ رک دے بھلا انہیں زعیف نو لائے کے ٹور پہ آئے اٹھان دے پچھوں جیدہ اوٹھ دا پچھلا پیر بلان دویا اے زمین پھٹیے بچو سونے دیا شرفیاں نمودار ہوئیاں بچے بھی جولی بھار لئے زعیف ہی جولی بھار لئے زعیف ہی دے بچہ میری جھولی اچکیڑی شاہے بچہ دے بابا سونے دیا شرفی بابا تیری جھولی بھی بھاری ہوئی ہے میری جھولی بھی بھاری ہوئی ہے او سلے زعیف ہی دے کوئی ہے جیڑا امیر المومنین دے ناتے اکھی دے وے امام سجاو دادین گلے نہ دے علیدہ نہ لائے کہ یا شرفی اکھی تے لا او درگائی شال علیدہ نہ لائے کہ جدا شرفی لائے ایس اکھی مل گئیاں بھی نہیں مل گئی او سلے بھاج پہ آئے قدمات ہاتھ رکھ کیا دے اللہ دے ناتے ڈزا کاؤڑ غریب ہے اے کام یا نبی کر سکدن یا امام کر سکدن امام فرمائنے لکھی مل گئیاں نہیں یادہ جیاں مل گئیاں مال مل گئیاں یادہ جیاں مل گئیاں امام فرمائنے لکھ ایک میری ویمان او سلے زائی فادہ مولا حکم کرو امام فرمائنے لکھ ایک جتنا جل دی او سکدن یا اکھی باندھ کار تے بادار چو باہر نکل جاں او سلے زائی فادہ اکھی دے نا اے وے کھان کیوں نو دے دا سیادہ دا ماروائی سے جیڑ علی دے نا تے اکھی ملیاں نہیں اسے علی دیاں ترائے دھیاں بادار چائیاں ویاں اونا دے سراتے چادران کوئی نہیں لوگ پتھر مرے دین بی بی آ دی اے چادر دے او میں علی دی دیاں او سلے قدمہ تے ڈھائے پہ آئے ادھائے جتے اٹھنی عطا کی تی اے ایک ہور بھی مان سیادہ دا حکم کر ادھائے اپنیاں دیتیوں یاں کھی واپس لائے اوہی ادھائے کی میں ہووے زینب بازار چبنجے اوہی کی میں ہووے تمائے ویک